اسلام علیکم ویورز آج ہم جس ڈرگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے بینزی بائیوٹک انجیکشن اس کی جو مکمل ڈیٹیل ہے وہ میں چل آپ کو اس ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا تو آپ سے ریکویرٹ تھے کہ اپنے ویڈیو کلاست آئے دیکھنا ہے چلیں جی شروع کر لیتے ہیں دوستو پہلے ہم اس کے سالٹ کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اس میں جو سالٹ شامل ہے وہ ہے پینسلین جی یعنی بینزا تین اویلیبیلٹی کی بات کریں کہ مارکیٹ میں کون سی سٹینکس میں یہ اویلیبل ہے تو مارکیٹ میں دوستو 0.6 ملین پر یونٹ اور 1.2 ملین پر یونٹ کی سٹینکس میں یہ اویلیبل ہے اس کی کلاس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا تعلق جو ہے انٹیبائٹک کے کلاس پینسلین کے ساتھ ہے بات کرتے ہیں اس کے یوزرز کی تو دوستو یہ مطلب اسم کی جو ہے بکٹیری انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ یوز کیا راتا ہے یہ صرف ڈاکٹر کی ریکمہندیشن پر ہی یوز کرتے ہیں اور خاص کی سم کی بکٹیریا انفیکشن میں یوز کیا رہا سکتا ہے ہر بکٹیری انفیکشن میں اس کو نہیں لگایا رہتا جیسا کہ یہ سفلس میں یوز کیا رہتا ہے اور rheumatic فیور می اس کو یوز کرتے ہیں rheumatic heart disease میں اس کو یوز کرتے ہیں لےquality آرثرائٹس میں اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ریسپریٹری ٹیک انفیکشن میں بھی کچھ ڈوکٹر جو ہے وہ اپنی زیرے نگرانی اس کو یوز کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو آرثرپیٹک سرجن جو ہے وہ بھی اس کو یوز کرتے ہیں جائنٹ پینٹ کے لیے اور یہ دوستو ہارٹ کی انفیکشن اس کو بیکٹیریل اینڈوکارڈائٹس بھی کہتے ہیں اس کے بچاؤں کے طور پر بھی لگوائے جاتا ہے پیشنٹ کو بار کر لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے یعنی یہ کس طرح ورک کرتا ہے تو دوستو اس کے کام کرنے کا طریقہ بلکو سیمپل ہے یعنی یہ بیکٹیریل کی گروز کو جا کے سٹاپ کر دیتا ہے اس کے سائٹ فیکٹس کی بات کریں تو اس کے جو سائٹ فیکٹس ہیں اس میں پیشنٹ کو جہاں پہ انجیکشن آیا ہے وہاں پہ ریڈنس پین اور سویلنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی سویر قسم کا سائٹ فیکٹس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اپنے ڈوکٹر سے لازمی ریجوع کریں بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوزیج کی تو اس کی جو ڈوزیج ہے وہ ڈوکٹر اپنی زیرنگرانی اور کنڈیشن وائز ہی ریکمنٹ کرتے ہیں ویسے اس کی ڈوز نہیں بتائی جا سکتی کچھ پریکاشن کی بات کر لیتے ہیں تو پریکاشن میں یہ ہے کہ جن کو پینیسلین جو انٹیبارٹی کلاس ہو ہے اس سے لرجی ہو یا پھر سیفلوسپورین سے لرجی ہو وہ اس کو یوز نہ کریں اور اس کے علاوہ جو ہے ایستما کے پیشنٹ کیڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ جنہوں نے ابھی ابھی ویکسینیشن کروای ہے وہ یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے مشورہ لازمی کریں بات کرتے ہیں پریگرنسی میں پریگرنسی میں اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں ہاں دوستو پریگرنسی میں یہ یوز کیا رہ سکتا ہے لیکن اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تب ہی یوز کرواتے ہیں اور ڈوکٹر اپنی زیرین اگرانی ہی آپ اس کو یوز کرواتے ہیں بات کر لیتے ہیں بریسٹ فیڈنگ مدر اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں تو دوستو یہ بریسٹ میں جو ہے بریسٹ ملک میں پاس ہوت ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اگر کسی بریٹ فیٹنگ مدر کو اس کی ضرورت ہے لگوانے کی تو اپنے ڈاکٹر سے پہلے لازمی کنسلٹ کر دے یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹوٹوریل بینزیو بائٹک انجیکشن کا امید ہے آپ کو ہماری ویڈی پسندہ یہ ہوگی اگر ہماری ویڈی پسندہ یہ ہے تو پلیز اس لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل نئی ہیلتھ کے لیے سبسکرائب کر دیں ساتھ فالے بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو ٹائم پر مل سکے اب جات دیر ہی اپنے دوست نئی محمد کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیار رکھیے گا اوکے دی اللہ حافظ